چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایکنومک سروے سامنے آیا ہے آپ کو اس کے اندر کوئی مصبت چیز نظر آئی ہے ڈاکٹر صاحب دیکھیں ایکریکلچر جو ہے وہ یقینی طور پر ایک مصبت چیز ہے پاکستان کی ایکانومی جو ہے اس کے بارے میں ڈیفنیٹلی پہلے بھی بہت زیادہ اپنی میسٹک نہیں تھے لوگ جائے میکرو اکنومک سٹریبیلٹی کی وجہ سے یہ دیکھا جا رہا تھا ہے کہ اس کے بہت سے بہت سے چیزوں پر کمپرومائز کرنا ہوگا لیکن لاس پورٹر میں جس تیزی کے ساتھ اس کو کووڈ نے ہٹ کیا تو اس کے بعد یقینی طور پہ پوائنٹ فور پرسنٹ جو اس پر گروت کہی جا رہی ہے میرا خیال ہے کہ وہ وہ بھی غنیمت ہے ورنہ بہت سے عالمی ادارے جو تھے وہ اس سے کہیں زیادہ بری جی ڈی پی گروت کی خبر جو ہے وہ دے تھے اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ یعنی دو دو ہیں اس کے اگر ہم اپنی اکانومی کو دیکھنا چاہیں ایک پاکستان کی معیشت پہلے نو میینوں میں جو کہ جولائی دوہزار انیس سے لے کے آپ اس کو فیبری ٹونٹی ٹونٹی کے انڈ تک لے کے جا سکتے ہیں اور دوسرا جو لاس پورٹر ہے اس مالی سال کا تو لاس پورٹر میں تو شکینی طور پر تقریباً چودہ بلین ڈالر جو ہے ڈائریکٹی اور انڈائریکٹی اس کا لاس پورٹ صرف ایف پی آر کے ریوینوں میں نہیں بلکہ ایک نومک ایکٹیوٹیز کے بھی اگر ہم دیکھیں باقی چیزیں بھی آن ٹاپ آف اٹھ جو لوکس کا ٹیک ہے وہ بہت برہ طریقے سے اس نے ہٹ کیا اور یہ ابھی اگلے مالی سال میں بھی ہٹ کر رہا ہوگا اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر لوکس پر پوری طرح کابو پالیا جاتا ہے تو صرف اس سال میں جو نقصان کا تخمینہ ہے وہ تقریباً ڈائیسو ارب روپے ہیں اور خدا خاصتہ اگر کابو نہیں پایا جا سکتا تو پھر ایک ٹریلیم روپے صرف اس سال کا نقصان ہوگا تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کہ کنی طور پر نا صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو افیکٹ کر رہے ہیں اور اس وقت حکومت ہے جو ہیں وہ بڑی ششوپان میں ہے ایکانومی کو اگر آپ پر ڈیوز کوما دیتے ہیں لاک ٹون میں لے کے جاتے ہیں تو تب بھی پیسے دینا پڑتے ہیں بند کرنے کے اور اگر آپ اکانومی کو چلانا چاہتے ہیں تو پھر بزنس ٹریلس کے پیسے دینا پڑتے ہیں تو دونوں صورتوں میں یہ نہیں یہ وہ سال ہے آنے والا اور جو پچھلے تین مہینے گزرے ہیں جس میں جو ریوینی جنریشن تھا وہ تو کمپروائز ہو گیا اب تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو معیشت چلانی ہے یا موشت بند کرنی ہے دونوں صورتوں میں حکومت کو پیسے دینا ہے موشت بند کرنے کی